ایکٹیو اسپیسل کیریور ہیلو آئیس خوش خبری گوڈ نیوز یہاں دوستو بہت ہی بڑی خبر ہے جس کا آپ کو کئی دنوں سے کئی مہینوں سے ویٹ تھا پرتیچھا تھا انتظار تھا یعنی کہ اسپیسل کیریور کے ایکزامینیشن فارم آ چکا ہے اور ایکٹیو کے طرف سے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کئی سارے لگ بھگ سبھی بچوں کو ایکٹیو نے الاؤ کر دیا ہے تو کون کون سے چھاتر الاؤں ہیں کیا رول ہے کیا ریگولیشن ہے کون سے ایسے بچے ہیں جو فارم فیل آپ کر سکتے ہیں کون سے نہیں تو ساری جو ہے کنڈیشن ساری کریٹریہ اس ویڈیو میں بات کرنے والے چلے کرتے ہیں شارٹ کیا ہے پوری اسپیسل کیریور فارم کی اپ ڈیٹ ایک کمپلین ہے کہ آپ لوگ ویڈیو لائک نہیں کرتے ہو کیا میری نیوز آپ کو انفارمیشن یا پھر میرا جو ویڈیوز آپ کو پسند نہیں آتی تو پہلے فرشٹ کام کرو لائک کیونکہ دیکھو دیکھو محنت تو کریے ہم نے کری کس نے کری محنت تو کریے بہرحال آپ لائک کرو نہ کرو لیکن بہت محنت کے بعد سارے جیزیں ہوئی ہیں اسپیسل کیریور ایگزامنیشن ہونا ناممکن تھا لیکن ممکن ہو گیا بہرحال اب یہاں پہ دیکھو ڈیٹ ہے آج کی 20 ستمہ 2022 کیا منشن ہے اسپیسل کیریور ایگزامنیشن یعنی کی اسپیسل کیریور ایگزامنیشن کی پرچھا فارم بھر جانے کے سمبند میں نوٹس جاری گیا گیا اب دیکھو یہاں پہ سارا چھاکو چارٹ میں بتایا گیا کون سے بیٹک والے 2013 سے لے گیا 2013 سے لے گیا یا پھر بھی ایم سی اے والے ایم ٹک والے ایم فارما والے کون کون سے لاؤ لیکن پہتے جو نوٹس ہے چار پوائنٹ دیا گا نوٹس پڑتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پوائنٹ اس پر لیند کر کے تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤڈ نہ ہو مینشن ہے کہ اکتے کرم میں عوغت کرانا ہے دنانگ 24 سکر 22 کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو فیصلہ لیا گیا تھا کیا فیصلہ لیا گیا تھا کہ ساتھ 2021 تو جو وسم اور سم سویشٹر کے جو اترکت کریور پریچھا اس کو کرائی جانا ہے اکتے پریچھا میں پردیوہ کرنے والے چھاچھا تراؤں کہ پریچھا فارم ERP لاغن کے مادھیم سے دنانگ 20 ستمبر سے دنانگ 28 ستمبر تک کھولا جا رہا یعنی کہ 20 ستمبر سے آپ کا فارم میں نے آپ سے بولا ہے تھا کہ انڈر بلوک فارم آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فارم آ چکا ہے اور آج سے اوپن ہو جائے گا ہو سکتا ہے ابھی نہ دکھائے پورٹل پہ تو آپ پرشان نہ ہونا اور ہاں اگر آپ لوگ کوئی اشیو آئے گا فارم بھرنے میں تو آپ لوگ اپنا رول نمبر یا پھر اپنے ڈیٹیلز مجھے شیئر کر دینا اگر آپ لوگ چاہو گے تو میں آپ کا فارم پورا پروسس بتا دوں گا یا پھر میں ویڈیو بنا دوں گا بہرحال کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو مجھے اسٹرگرام پہ یا پھر ٹوٹر پہ یا پھر ٹیلیگرام پہ اسٹرگرام پہ زیادہ بول میں کر پاتا ہوں تو اسٹرگرام پہ ہی ریپلائی میں دیتا ہوں اسٹرگرام پہ میسج کرنا میں کوشش کروں گا باقی 20 ستمبر 26 ستمبر تک فارم اوپن ہو رہا پورٹال اوپن ہو رہا ہے کیسے فارم بننا ہے کیسے ساری جیسے میں اسے ویڈیو بنا دوں گا آگے میں جانے کہ اپروکت پریچھا میں کیاوال وہی چھاتر پاتر ہوں گے جو نمدلکت شرطوں کے پالند کرنے اب یہاں پہ دیکھو انہوں نے بتایا کون کونسے چھاتر eligible ہیں یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ کر دیا پڑتے ایک سمیشٹر کی پریچھا کم سے کم ایک بار دے چکا ہو اور پورے کے کسی بھی ورشتر کا پریچھا فل PCP یا پھر PCPA یعنی کہ آپ کا آپ کسی آپ مالی جی بیٹیک بیفارما کسی بھی کورس آپ کا کوئی بھی کورس کے آپ سمیشٹر ہیں کوئی بھی برانچ ہے لیکن اگر آپ ایک بار ازام دے چکے ہیں سبھی سمیشٹر کا مالی جی آج سمیشٹر ہوتا تو ایسے نہیں آپ نے 6 سمیشٹر تک دیا ہے آپ الاؤ نہیں آپ eligible نہیں آپ کو الاؤ نہیں وہی سمیشٹر لاؤں جنہوں نے 8 کا 8 سمیشٹر دے دی اگر آپ کا 4 سمیشٹر آپ کو الاؤ گیا جائے گا اور اگر آپ کو سب سے اچھا چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ریزلٹ دیں دیکھ لو اگر اس طرح کے شہرہ پی سی بھی ہے پی سی بھی ہے تو آپ eligible ہیں پوائنٹ نوبر 3 کیا مینشٹر آگی پوائنٹ نوبر 3 کیری اور پریچھا کیری اور پریچھا میں سمیشٹر ہونے والی چھاتروں کا ساتھ دوہدار ایس بائیس بائیس یعنی جو اس بار آپ ایکزام دیں گے ایسا نہیں کہ دوہدار بائیس تیس اسی سال کا آپ کو یعنی دوہدار ایس بائیس پچھلے سال کا مانا جائے گا دوہدار بائیس بھی نہیں یعنی دوہدار مانا جائے گا کہ آپ سیسن دوہدار ایس بائیس میں دیئے ہیں یہ بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہے کیونکہ دوستو اس کو لے کر بہت دنوں سے ویڈ تھا کئی سارے چھات بیچاری پریشان تھے جن کا ڈگری بڑھ رہی تھی جن کی ڈگری اس بار کینسیل ہو جاتی نیردار یا ڈیسیزن یا بہران کیونکہ چھاتروں کا فائدہ تو میرا فائدہ ہے میرا کیونکہ ہم جو کچھ ہیں آپ سے ہیں آپ اگر سپورٹ نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچتے تو اس لئے آپ سپورٹ بنایا رکھیں سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے آپ کے سارے ڈاؤٹس پرابلم کی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے آپ کی ہلپ کر دے رہیں گے نیسٹ پوئنٹ کیا ہے کی دو ہزار اکیس بیس مانا جائے گا آگے نمیتا ہے کیونکہ پیچوں میں سمجھت ہونے چھاتروں کسی بھی پرکار کی عوستہ میں ڈشنکشن اور ڈشنکشن اور ڈشنکشن اور ڈشنکشن اتھو میریٹ سوچی پاتھ رینگوں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں بہرہ آگے کیونکہ پوائنٹ نمبر پوائنٹ 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 نمبر کون کون سے سیسن والے ہیں کون سے ایر والے یا کتنے ایر والے اگزام دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو ساری چیزیں بتائے گی میں آپ کو ایک 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 بتاتا ہوں اگر بات کریں بیٹک بی فارما بیٹک بی فارما بی ایچ ایم سی ٹی اور بی ایف ایڈی بیٹیو کو دو تین بار دیکھ رہنا کوئی راؤٹ ہوا تم سے پوچھ لینا لیکن جلد بازی مت کرنا بی ایف اے میں اس لئے ایسی لئے ایسی لئے سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سکلئے ہو جائے دیکھیں میں دوبارہ بیٹ کرتا ہوں بیٹک بی فارما بی ایچ ایم سی ٹی بی ای 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 ڈی اور بی ای 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 جو میں نے کوٹس کا نام لیا وہ چودہ سے لے کے اٹھرہ تک یعنی چودہ سے لے کے اٹھرہ تک اور انیس اور لیٹرل انٹری بھی ساتھ میں ہے چودہ سے لے کے اٹھرہ تک اور انیس والے بھی الاؤں ہیں جنہوں نے چودہ میڈوین سے لیا ہے یا پھر اٹھرا میڈوین سے لیا ہے چودہ سے لے کے اٹھرہ تک جنہوں نے اٹھرہ پندرہ، سولہ، سترہ آٹھرہ، انیس سبھی لوگ الاؤں ہیں آگے منشن ہے بی ارک والوں کے لیے کیا ہے بی آرک اور ایم سی اے ڈی ڈی اور ایم اے ایم کیا ہے یم سیے والے دوہزار سولہ سلے کے دوہزار بیس تک لائکے یم ٹک یم فارما یم آرک اور یم یو ارپی والے سترہ سالے کے دوہزار بیس جانئی دوہزار تیرہ سے لے کے سب سے زیادہ دورا اپنے بیٹک والوں کو بی فارما کیا ہے باقی دوہزار سترہ سے جنبیا والوں کیا ہے اور دوہزار سترہ سے یم ٹک یم فارما کو بھی لا کیا ہے آپ سے این اٹھو تکیٹ آب دیکھو اس میں میں بتا دوں پھر آپ کو ایک بار ریپیٹ کر دوں کیا ایسے سبھی چھارٹگam ہے جنہوں نے کم سے کم ایک بار اگر آپ نے ایک بار اقزام دے دیئے تو آپ ا결یجیبال ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا ریزارتشیٹس پی سی پی 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 شہ رہا پھر آٹھا پی سی پی پی شہ رہا تب آپ اعلیجیبال ہیں اس کے علاوہ آئیسے سبھی چھارٹر جن کا جو ہے آہ سبھی چھوٹر میں چاروں گزراث تھا اور ابھی انہوں نے بیک دیا تھا یا پھر چیلنج یو لوشن ڈالا تھا یا پھر ان کا مالی جی ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہے لیکن آپ نے بیک پیپر دیا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ اس طرح کی طرح پی سی پی یا پھر پی سی پی ایش ہو رہا کیونکہ مالی جی بیک کا ریزلٹ ہے اس میں بیک لگ گئی تو پھر آپ کیا کرو گے تو اس لیے رسک مت لو تو میں بتاؤں گا بھی فارم بھرنا ہے اگر آپ لوگ ویٹ کر لینا میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا لیکن میں پھر بتا دے نہ ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں تاکہ آپ کا ایک سال نہ بڑھے میں آپ کے بینیفٹ کے لیے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کا نقصان ہو آپ کا ایک سال بڑھے دگیر آپ کی سال دیکھیں اگر آپ نے بیک پی پی پر کا ابھی فارم اگزام دیا تھا اور آپ کا بھی ریزلٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا ویٹ مت کرنا آپ لوگ اس کا ویٹ مت کرنا ہاں جیسے 20 سے لے کے انہوں نے کب تک لاؤ کیا ہے 20 سے لے کے 28 تک انہوں نے لاؤ کیا ہے تو ہاں آپ 27 تک ویٹ کر لینا 27 تک 27 ستمبر تک اگر 27 ستمبر تک یا 28 کا ویٹ مت کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے سائیڈ نہ چلے 27 ستمبر تک ویٹ کرنا اگر آ جاتا تو ٹھیک ہے ریزلٹ آگے تو مت بننا اگر پاس ہو گئے لیکن 27 ستمبر تک یا بہت اگر کرنا 28 کی ماننگ تک ویٹ کر لینا میں تو کہوں گا یہ تو رسکی ہے کبھی کبھی سائٹ نہیں چلتی ہے تو 27 ہی ماننگ تک چلنا لیکن اگر پھر بھی لگے تو آپ لوگ پھر فارم بھڑ دینا اگر 28 تک میں ماننگ میں ریزلٹ آپ کا نہیں یا 19 ویٹ تک تو آپ لوگ فارم بھڑ دینا بہرحال ویسے سی اوپی آرے کا دعا چکا لیکن جنہوں نے ابھی آرہ ان کا تو نہیں ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر لینا کہ جن کا ریزلٹ نہیں ہے یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو اور فارم کے سفر جاگے میں ویڈیو بنا دوں گا اور آپ لوگوں کو فارم بننے میں کوئی شروع تھی تو مجھے اسٹکرام پر اس کی نشاٹ ہو گیا بھی سکتے ہیں سارے چیزیں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا اس لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو گود نیوز لگی ہو آپ کا کچھ سال میں آپ کی ڈگری ایک سال بڑھنے سے رکی ہوئے آپ لوگ ویڈیو لائک کر دو سبسکرائب کر دو جتنے بھی بچوں کی بیک ہے سب کو شیئر کرنا یہ مس سوچنا کہ اس کا نکل جائے گا اور اس کا نکل جائے گا فائدہ ہوگا آپ کو دعا دے گا اس کا آشیرواد سے ہو سکتا آپ کو کبھی کام بن جائے تو اس لیے کم سے کم اپنے دوستوں کو چار سپان دوست جن کی بیک لگی ہے جن کی وائی بھی لگی ایئر بیک لگن کو ضرور شیئر کرنا باقی ویڈیو اچھی لگی لائک کمیں ایک اچھا کمنٹ کر کے سبسکرائب ضرور